ہم ولا آمان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں اب وہ فاسق و فاجر لانتی یزید مرا کیسے اختتام اسی پر ہونا ہے ختم بات اسی پر کرنی ہے تو یزید جو تھا شراب کا زنا کا عادی تھا اس کو روم کی ایک عیسائی لڑکی سے عشق ہو گیا مختلف روایتیں لیکن یہ روایت اقد الفرید سے میں پیش کر رہا ہوں بڑی محتبر کتاب ہے اس کو ایک عیسائی لڑکی جو روم کی تھی اس سے عشق ہو گیا وہ لڑکی ایک راہب کی بیٹی تھی بڑی خوبصورت تھی اور جب تک کہ یزید بادشاہ نہیں بنا تھا اس کا دوست تو عبید اللہ ابن زیاد تھا لیکن جب وہ بادشاہ بن گیا تو یزید کا دوست سرجون ابن منصور ہو گیا یہ سرجون بھی خوبصورت تھا یزید کا بھی جوانی کا عالم تھا تو یہ دونوں ایک لڑکی کے ساتھ افیر کرتے تھے اب یہ لڑکی دونوں کو ہندل کرتی تھی جو روم کی وہ راہب کی بیٹی تھی وہ دونوں کے ساتھ تھی اور اسی دونوں کے میٹر میں کبھی کبھی سرجون میں اور یزید میں دشمنی بھی ہو جاتی ایک دن یزید نے اس لڑکی کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کے کہا کب تک مجھ سے دور رہو گی میرے ساتھ شادی کر لے نکاح کر لے وہ عیسائی تھی اس نے کہا یزید کل آنا لیکن سن جیسے آج اکیلے آیا ہے ویسے کل بھی اکیلے آنا سرجون کو یا کسی کو لانا مت کل تُس سے کوئی خاص بات ہوگی یزید خوشی خوشی چلا گیا اور اس کے بعد اس راہب کا جو وہ تھا سوما تھا وہ جنگل میں تھا دمشق کے مضافات میں تھا یہ آیا صبح کے وقت اور آنے کے بعد اس لڑکی نے کھنجر کو اپنے لباس میں چھپا لیا اور چھپانے کے بعد اس کو جہاں لے جانا تھا وہاں شراب کا انتظام تھا پھر اس کے بعد ایک ہی گھوڑے پر عربی گھوڑے پر یہ دونوں بیٹھے آگے وہ لڑکی تھی پیچھے یزید تھا اور گھوڑا تیز تیز وہ دوڑانے لگی جب گھوڑا خوب تیز تیز دوڑا کر دونوں پسینے پسینے ہو گئے اور پھر پسینہ انتہائی شباب پر آ گیا تو پھر یہ ہوا کہ گھوڑا اس نے روک لیا وہاں پہلے ہی سے شراب کے مٹکے تھے اس نے اترنے کے بعد یزید کو شراب پیش کیا یزید شراب پہ شراب پیتا رہا اور اس کے بعد کہتا تھا بولو کب میری مراد پری ہوگی اور اس نے شراب پیتے ہوئے جیسے یہ لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا لڑکی جان چکی تھی یہ وہ موٹا بہت تھا کہ اب جو ہے یہ بد مست ہو چکا ہے اس نے دھکا دیا یزید گراب اور گرنے کے بعد اس نے یزید کے موہ پر پیر رکھا اور پیر رکھ کر کے کہا شادی کرنا ہے نکاح کرنا ہے مجھ سے جو آلِ نبی کا وفادار نہ ہوا میرا کیا وفادار ہوگا ایک عیسائی لڑکی عیسائی راہب کی بیٹی کا کول ہے جو اپنے نبی کی آل کا وفادار نہ ہوا میرا کیا وفادار ہوگا اور اس نے اپنے پیروں سے اس کے موہ کو روندا اور روننے کے بعد یزید نے کہا بہت پیاس لگی ہے ماہرین کہتے ہیں بہت دوڑنے کے بعد اگر شراب پی لی جائے تو پیاس آپے سے باہر ہو جاتی ایسا ماہرین کا کہنا اللہ ہم سب کو اس سے بچائے اس کی بو سے بھی بچائے اس کے رن سے بچائے اسے دیکھنے سے بچائے لیکن ماہرین کی تحقیق یہ ہے جب کوئی بہت دوڑ لے شراب پی لے پیاس حد سے زیادہ باہر ہو جاتی ہے اس نے کہا چند قطرے پانی پلا دے اس نے کہا تو اپنے باپ کا بھی گدار ہے تیرے باپ نے تجھے وسیعت کی تھی آلِ نبی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لیکن تُو نے اپنے باپ سے بھی وفاداری نہیں کی تُو نے اپنے باپ کی مسنت کو بدنام کیا اور اس کے بعد اس نے کھنجر نکالا اور یزید کی شہرک کو کار دیا اس طرح ادھر گلاف کعبہ جل رہا تھا ادھر یزید اخیر میں تڑپ رہا تھا وہ لڑکی لوٹ گئی اور لوٹنے کے بعد اس نے سرجون ابن منصور کو پوری داستان بتائی اور لیکن یہ ہوا کہ چونکہ یزید تین تین چار چار دن گائب رہتا تھا لڑکیوں کے پاس تو اس کو کوئی دھوننے بھی نہیں نکلا کئی گیا ہوگا بدمستی کے لئے کئی گیا ہوگا عیاشی کے لئے کئی گیا ہوگا برائی کے لئے لوٹ آئے گا پانچ دن تک جب وہ نہیں آیا تو لوگوں نے کہا اب دھوننا چاہیے دھونتے دھونتے جب اس کو وہاں پر وہ گئے ہیں جب دھوننے کے بعد اس جنگل میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ یزید کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں اور اس کا سر اس کے جسم سے الگ ہے لوگوں نے کہا اب دمشق کو لے جانا مناسب نہیں ہے اس کو یہی پہ دفن کر دو جنازے کی نماز پڑھے بغیر حوالہ میں نے دیا ہے اقد الفرید نماز جنازہ پڑھے بغیر غسل دیے بغیر صرف دنیا سے یزید کا عیب چھپانے کے لئے یزید کو اسی جنگل میں وہی پہ دفن کر دیا گیا یزید دفن ہو گیا پھر جب دور آیا ابباسیوں کا تو وہاں پر لوہے کی بھٹی بنا دی گئی تاکہ وہ ہمیشہ اس آگ کو برداشت کرے اب یزید کے بعد چونکہ میں نے کہا تھا کہ یزید کے بیٹے کا موقع بیان کروں گا اس لیے کہ باپ کو بیٹے سے زیادہ کون جانتا ہے بیٹے سے زیادہ باپ کو کون جانتا ہے باپ کی وہ راتیں بھی دیکھتا ہے بستر بھی دیکھتا ہے سب دیکھتا ہے بستر دستر سب اس کے سامنے ہوتا ہے ملہ جی آپ نے بہت بڑی گلتی کی یزید کا جو جائز بیٹا ہے میں اس کا موقع بیان کر رہا ہوں وہ یزید کا بیٹا تھا لیکن تھا حلالی اس لیے اس کی زبان سے حق نکلا گالی دینے کا قائل نہیں گالی دینہ نے میرا مسلک ہے جو رسول اللہ نے حدیث میں کہا اگر آپ اس کو گالی سمجھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان اتنی بڑی جسارت کرے گا آقا نے فرمائے جو میرے اہلِ بیت سے دشمنی کرے وہ حلالی نہیں ہو سکتا اور آقا نے جو کہا میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں ابھی تو سب گہر حلالی کہہ رہا ہوں تو یزید کا بیٹا جو تھا اس کا نام تھا معاویہ اصغر یزید کہے ایک بیٹا خالد نام کا بھی تھا اور بھی اس کا ایک بیٹا پاگل بھی تھا یزید کے پانچ بیٹے تھے اس میں سے ایک بیٹا پاگل ہو گیا تھا آلِ نبی کے ساتھ دشمنی اچھی نہیں ہے اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے اب بہت بری سزا ملتی ہے ایک بیٹا پاگل ہو گیا تھا لیکن معاویہ اصغر جو تھا وہ نمازی تھا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ولی کے پیٹ میں شیطان تو ویسے ہی ہو گیا امیرِ معاویہ کے یہاں یہ پیدا ہو گیا اور یزید پلیت کے یہاں جو معاویہ اصغر تھا وہ نمازی تھا کچھ حد تک وہ نیک تھا تو اس کو لوگوں نے کہا معاویہ تیرا باپ مر گیا اب ہم تجھے اپنا خلیفہ مانتے ہیں یہ اقتدار کی کرسی حاضر ہے اور یہ لو وہ ممبر پہ چڑھا اب نوٹ فرمائیں یزید کے بیٹے کی تقریر کیا ہے وہ ممبر پہ چڑھا اور اس نے کہا تمہاری محبتوں کا شکریہ میں شکریہ دا کرتا ہوں تمہاری محبتوں کا کہ تم لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تخت خلافت پر بٹھائے لیکن سنو میرے باپ نے ظلم کیا اور جس تخت پر جملے نوٹ کریں جس تخت پر آلِ نبی کے خون کے دھپے ہو میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جس تخت کے ساتھ آلِ نبی کی بددعا ہو وہ تخت مجھے نہیں چاہیے اور میں اس تخت پر ہرگز نہ بیٹھوں گا جس تخت کے لیے نبی کے شہزادوں کو کربلا میں تڑپایا گیا ہے اس لیے آج کے بعد کوئی مجھے تخت پر بیٹھنے کی گزارش نہ کرے یہ کہہ کر ممبر سے نیچے اترا اور گھر میں گیا پھر کبھی وہ باہر نہیں نکلا چند دنوں کے بعد اس کا اتقال ہو گیا اور جب اس کے جنازے کو باہر نکالا گیا اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کر لی مقتار ثقافی اٹھا اور یہ ایک طویل داستان ہے اور پانچوں بیٹے اس کے ایسے ہی مرے پھر اس کی اولاد دنیا میں باقی نہ رہی پانچ بیٹے رکھ کر بھی اولاد دنیا میں باقی نہ رہی ایک امام زین العبدین سے ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوئے جعفر صادق موسیٰ قازم علی رضا محمد تکی جناب نکی علی جواد حسن اسکری غوث العاظم غریب نواز وارث پاک شاہ برکت اللہ شاہ برکت اللہ سابر کلیر محبوب الائی نظام الدین اولیاء حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مخدوم اشرف جہانگر سمنانی یہ بڑے بڑے اولیاء اکابر اولیاء سید احمد کبیر رفائی سید احمد دسوکی یہ سارے بڑے بڑے اولیاء اسی ایک امام زین لابدین سے جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے حسنی حسینی سادات حضرت زین لابدین سے چلے اور حسنی سادات حضرت حسن مسنہ سے چلے یاد رکھیں اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے حسینیت پر قائم رکھے عمل کرو جن کی غلط فہمی ہیں ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دو اللہ ہم سب کو قائم رکھے مجھے اس پر گرور نہیں کہ ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں شکر کرتے ہیں اس لئے کہ ہم رہیں گے تو بھی ذکر حسین ہوگا نہ رہیں گے تو بھی مولا حسین کا ذکر ہوگا ہم رہے نہ نہ رہے آپ کوچے گھر گھر حسین حسین کے نعرے لگا دو یہ وہی نعرہ ہے جو کربلا میں لگا یہ وہی نعرہ ہے جو کوفہ میں لگا یہ وہی نعرہ ہے جس نے دمشق کے در و دیوار ہلا دیئے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ موسیقی